وہ ہے سکس پوائنٹس آف شیخ مجیب الرحمان آج ہم بات کرنے لگے ہیں عوامی لیگ کی لیڈر کی طرف سے دیئے گے چھے نکات جو کہ بہت ہی فیمس مانے جاتے ہیں یا اس حوالے سے بہت زیادہ فیمس تھے ہیں کہ ایسٹرن پاکستان جو ہے یا مشتر کی پاکستان جو ہے وہ ہم سے جدا ہوا اور اس کے پیچھے یہی چھے وجوہات تھے یہی چھے ڈیمانڈز تھے جو کہ کافی زیادہ فیمس ہوئی تھی 1970 کے الیکشنز کے ٹائم پہ تو آج ہم ون بے ون اس کے اوپر بات کریں گے ایسا کیا تھا اس کے بعد جو اگلی ویڈیو ہے ہم اس میں یہ بات کریں گے کہ انیس سو اکتر کی جو وار تھے اس کے اوپر 1970 کے الیکشنز کے اوپر اور منگلہ دیش جو بنا اس کے اوپر ہم بات کریں گے لیکن اس سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو چھے پوائنٹس ہیں یہ کہتے ہیں سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں کیریکٹر آف تک گورنمنٹ جو ہے اس پہ بات کی گئی کہ مشیخ مجیب اور ایمان جو تھے انہوں نے یہ بات کہی کہ بھئی ملک کے اندر جو ہے وہ پارلیمنٹری اور فیڈرل ٹائپ کی گورنمنٹ ہونی چاہیے اس پارلیمنٹری اور فیڈرل ٹائپ کی جو گورنمنٹ ہے اس میں جو ریپریزنٹیشن ہو وہ عوامی نمائندوں کے حساب سے یعنی کہ جو اڈلٹ وورڈز ہیں جو بالے غرائدے ہی ہیں اس کے درور جو ہے وہ الیکٹ کیا جائے اسمبلی کے اندر اور اسمبلی کے اندر جو نمائندے ہیں ان کی تعداد صوبے کی آبادی کے حساب سے رکھی جائے یا پھر ملک علاقے کی آبادی کے حساب سے رکھی جائے تو اس میں کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اس سے پہلے جو عیوب خان تھے انہوں نے تقریباً مشرقی اور مغربی پاکستان کو ایکول سیرز میں ڈسٹریبیوٹ کیا حالانکہ جو مشرقی پاکستان تھا ان کی جو آبادی تھی جو پاکستان تھی وہ مغربی پاکستان سے زیادہ تھی تو اس وجہ سے انہوں نے کہا تھا کہ اگر آبادی کی بنا پر ہمیں یہ سیرز دیں گے تو ہماری جو تعداد ہے وہ زیادہ بنے گی تو اسی وجہ سے انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹری سسٹم ہو جس کے اندر جو فیڈرل ہو یا افاق ہو وہ جو ہے سوبوں کو فری کر دے جس کے اندر وہ صرف دو سے تین جو اپنی کیابنٹ کے ممبرز ہیں وہ اپنے پاس رکھے جیسے کہ فارن افیرز ہوگے کہا گیا یہ آپ اپنے پاس داخلہ کی وزارت اپنے پاس رکھیں باقی تمام کا تمام جو کیابنٹ ہے وہ ساری کی ساری سوبوں کی اپنی ہو اور انہیں آزادی دی جائے دوسرا پوائنٹ جو تھا وہ تھا پاور آف فیڈرل کورنمنٹ جو فیڈرل کورنمنٹ ہے یہ پہلے پوائنٹ سے ہی لنک کرتا ہے کہ جو پاور ہوگی فیڈرل کورنمنٹ کی وہ صرف فیڈرل کے اندر ہوگی اور ایک آئینی حساب سے جو ہے وہ سوبوں کے اندر اس کا رول ہوگا باقی جو سوبے ہیں یا جو پروینسز ہیں وہ کمپلیٹلی فری ہوں گے اپنے ٹیکس لگانے میں اپنا ہر حساب سے وینی کہ وہ فری ہوں گے جو کہ کافی مشکل تھا اس کے لئے پوائنٹ نمبر تھرڈ کے اگر بات کریں تو سیپریٹ کرنسز یہ بہت ہی ایک کریٹیکل پوائنٹ تھا کہ دو مختلف قسم کی کرنسز ہونا ایک ہی ملک کے اندر دو ڈیفرنٹ کرنسز پوسیبل نہیں تھا یہ وہ ڈیمانٹ تھی جو کسی بھی سورج شاید کہ پہلی دو مان بھی لی جاتی جو ماننی بھی چاہیے تھی لیکن یہ تھرڈ جو پوائنٹ تھا یہ کافی مشکل تھا کیونکہ سیپریٹ کرنسز ایک ملک کے اندر اس طرح تقریباً آپ کہہ لیں کہ ہر چیز کا حساب ہی چاہے جو آجاتا کر دو سیپریٹ کرنسز تھی وہ چاہتے تھے کہ منگلہ دیشی جو ٹکا ہے اس کو جو ہے وہ روپیہ وہ الگ ہو اور پاکستانی روپیہ جو ہے وہ الگ ہو کیونکہ انہوں نے اس بات پہ ڈاؤٹ تھا کہ جو پاکستان ہے وہ ان کے پیسے لگا رہے ہیں ان کے سب کچھ کھا رہے ہیں اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ وہ اکرنسز ہی سیپریٹ کر دیں گے اگر اگلے پوائنٹ کی بات کریں تو فسکل پولیسی ہے یہ بھی بہت ہی زیادہ امپورٹن پوائنٹ ہے فسکل پولیسی کا فسکل پولیسی کیا ہے جی فسکل پولیسی جو ہے پورے کے پورے سال کا ایک جو آپ کی درامداد ہے آپ کے برامداد ہے آپ کا بجٹ ہے ہر چیز جو ہے وہ اس فسکل پولیسی کے اندر آتی ہے کہ بھئی جو ایک گورنمنٹ بناتی ہے اپنے ایک سال کے پلین کے لیے تو وہ یہ چاہتے تھے کہ وہ اپنی گورنمنٹ خود چلائیں کیونکہ صبح آزاد ہوگا تو ان کی فسکل پولیسی بھی ان کی ہونی چاہیے کرنسی بھی ان کی ہونی چاہیے جس میں وہ جتنی بھی تجارت کرتے ہیں جتنی بھی ٹریٹ کرتے ہیں باہر کے ملکوں کے ساتھ وہ سارے کا سارا پیسہ ان کو ملے نہ کہ مغربی پاکستان کو ملے اور ان کی کرنسی میں استعمال ہو ان کی جو فورن ریزرڈز ہیں وہ زیادہ ہوں تو اس طرح سے یہ بھی ایک بہت ہی مشکل پوائنٹ تھا فسکل پولیسی کے حوالے سے کیونکہ ایک ملک کے اندر دو بجٹ بننا دو فسکل پولیسیز بننا یہ پاسیبل نہیں ہوتا اس کے علاوہ اگر پانچیو پوائنٹ کی بات کی جائے تو وہ سیپرٹ ایکاؤنٹس تھا سیپرٹ ایکاؤنٹس بھی فسکل پولیسیز سے ہی ملتا جلتا ہے جس کے اندر یہ کہا گیا کہ بھئی وہ جتنے بھی فورن ریزرڈز کے ایکاؤنٹس ہیں وہ سارے کے سارے سیپرٹ ہوں گے کیوں کیوں کہ ان کا یہ ماننا تھا کہ جو ان کی پٹسن ہے وہ ان کی واحد پیداوار ہے جو کہ بلینز آف ڈالرز پیدا کرتی ہے تو وہ سارے کا سارا جو پیسہ ہے پچھلے بیس سال سے وہ سارے کا سارا مشرقی پاکستان جو ہے مغربی پاکستان جو ہے وہ اپنے اوپر لگا رہا ہے تو اسی وجہ سے انہوں نے کہا کہ ہمارا جو ایکاؤنٹس ہوں گے وہ سیپرٹ ہوں گے اس و جیسے ہم جو جتنی بھی ٹریڈ کریں گے ہم جتنی بھی باہر دوسرے ملکوں سے ٹریڈ کریں گے اور سارا پیسہ ہمارے صوبے کو ملے گا ہم اسے یوز کریں گے اپنی کرنسی کے اندر یوز کریں گے اور یہ بھی پوسیبل نہیں تھا اگر چھتے پوائنٹ کی بات کی جائے تو وہ پیرا ملٹری فورسز تھا یہاں تک کہا گیا کہ نیوی جو ہے وہ ہم اپنی رکھیں گے کیونکہ ہمارے بارڈرز ہیں اور اسی طرح سے ہم جو آرمی ہے وہ بھی اپنی ہی رکھیں گے یہ اس لیے کہا گیا کیونکہ انہوں نے ستر کے اندر بھی یہ دیکھا گیا تھا کہ انہیں اپنی جو پروٹیکشن تھی اس کا کافی زیادہ فکر تھی اپنی پروٹیکشن کی کیونکہ اپنی پروٹیکشن کی کافی زیادہ فکر تھی کیونکہ جو پلین کا انسیڈنٹ ہوا تھا جو پلین جو ہے وہ کشمیری نے ہائی جیک کیا تھا دلی سے لاہور لے آئی تو اسے یہاں پر جلا دیا تھا تو اس کے بعد جو ہے انڈیا نے جو ہے وہ روٹ بند کر دیا تھا پاکستان کا جو اے روٹ تھا وہ ڈھاکہ سے لاہور تک کا یا کراچی سے ڈھاکہ تک کا وہ روٹ بند کر دیا جس وجہ سے صرف ایک ہی راستہ تھا بنگلہ دیش جانے کا یا مشرقی پاکستان جانے کا وہ سمندر کے راستے سے تھا تو اس وجہ سے انہیں اپنی کافی انسیکیورٹی فیل ہوئی اسی طرح 1965 کی جو جنگ ہوئی تھی اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ ہم نے بالکل بھی کچھ بھی انتظام نہیں کیا تھا مشرقی پاکستان کے پروٹیکشن کی حوالے سے لیکن اس کے باوجود جو ہے انہوں نے انڈیا نے اٹیک نہیں کیا کیونکہ وہ چائنہ کی وجہ سے انہوں نے اٹیک نہیں کیا چائنہ نے کہا ہوا تھا کہ اگر آپ نے مشرقی پاکستان کے اوپر اٹیک کیا تو ہم آپ کو اچھا سبق سکھا دیں گے جس کے نتیجے میں انہوں نے اٹیک نہیں کیا لیکن پھر انہوں نے کافی انسیکیورٹی فیل کی چاہتے تھے کہ وہ اپنی جو ہے آرمی اور نیوی رکھیں جو ان کے سمندروں کی حفاظت کر سکے یا جو ان کی حفاظت کر سکے تو یہ کہنے کا مطلب یہی ہے کہ ان سکس پوائنٹس کو اگر باغور دیکھا جائے تو یہ سکس پوائنٹ تقریباً ایک سیپرٹ کنٹری ہی کی ڈیمانڈ تھی صرف ملک ایک تھا کہ ملک کیا ہے پاکستان ہی نام ہوگا یا کانسٹیٹویشن جو ہے وہ بھی تھوڑا بہت سیم ہوگا باقی جو ہے وہ تقریباً تقریباً اگر کرنسی ہماری اپنی آرمی ہماری اپنی سب ہے تو پھر وہ تقریباً ایک ڈیفرنٹ کنٹری ہی ہوتا ہے تو انہوں نے کیسے ہی ڈیمانڈ کی اور وہ بھی ڈیمانڈ کیوں کی کیونکہ ہمارے جو ہے وہ پولٹیکل جو ایرگنس تھی اس کو دیکھ کے انہوں نے یہ ڈیمانڈ کی